سنگل پیرنٹ کو بروکن ہوم کہتے ہیں کالج یونیورسٹی میں جب میں لہور پڑھنے کے لیے آپ کی کیا عیش تھی جب پیرنٹ کی عیش ہو گئی I was five and a half And your sister She was just born سنگل پیرنٹ کے بچوں کا ایک ٹراما ہوتا ہے تین کو وہ میں نے امریکہ میں جا کے سیکھا قرآن کی سمجھ آنے شروع ہے I was 29 years old at that time کیوں پڑھتے ہیں نماز قرآن میں لکھا گیا ہے اللہ کہتے کیا ہے یہ میں نے مدر بننے کے بات سیکھا بہت سے لوگ اس کو اروپ کر رہے ہیں تو اس لئے میں چاہوں گا ذرا آپ ڈیٹیل میں بتائیں ان ماں باپ کو خاص ہوت پر جو بچوں کو ہوم سکولی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کانفلیکٹ گروت کا حصہ ہے ہر بندہ اپنے ٹینز کو ہی میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر دو ٹھیک ہے وہ جب بھیجتا ہے تو بزر سالتا سٹوری پیچھے سے پیرنٹ کی سٹوری ہے بچے کی تو سٹوری تر ہی ہے ہی نہیں ہے ایک دفعہ میرا بچہ جو تھا وہ بالکل اس میں ہائپر سٹیٹ میں چلا گیا گھر کے اندر ہی میں نے مارا اسے اتنا مارا کہ وہ چپ ہو گیا بہت سانوں کے بعد مجھے احساس ہو وہ چپ نہیں وہا تھا وہ شوق میں چلا گیا آپ اس پر بات کرتی ہیں کہ ایک ہزبینڈ اور وائف کو آپ اس میں دوسرے کو اموشنلی سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ اموشنلی سپورٹ کرنا کیا ہوتا ہے 5 love languages کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے آپ کو بات ہر کسے شیئر کر دینی چاہیے بات کس سے شیئر کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے یہ کیسے پتا چلے گا خواتین سے جو میں ان کو سکھاتی ہوں میں سکھاتی ہوں کہ پلیز 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 اپنی دوستیوں میں اس بات کا دھیان رکھو بچے نے وہی کرنا جو بچے نے اپنی age appropriateness کے ساتھ کرنا ہے تمہارا پیار سے مجھے کوئی problem نہیں ہے مجھے تم ہی پسانے لیے تمہارا اس میں مسئلہ ہے یہ کون بولے بہت ساری چیزیں ہیں USA میں جو food color red dye yellow dye blue dye جو food color allowed ہے USA میں وہ UK میں Australia میں band ہے اسلام علیکم حافظ احمد پورڈکاسٹ میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ بڑی special guest موجود ہے امریکہ سے آئیوں یہ ہیں ان کے ساتھ پورڈکاسٹ کا جو special مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ certified life coach ہیں ان کی اپنی ایک کہانی ہے کہ انہوں نے یہ life coaching کیوں شروع کی اور پھر بہت سارے مسائل جو being a parent آپ کو پیش آتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی family کے ساتھ even relationship میں husband wife میں جو مسائل ہوتے ہیں شادی سے پہلے کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتے تو پھر کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے پھر آپ نے society میں کس طریق سے treat کرنا ہوتا ہے پھر especially جب آپ باہر رہ رہے ہیں اب آپ چاہتے ہیں یہ بچہ رہے تو امریکہ میں لیکن اس کی سوچ ہو پاکستانی اس کی سوچ ہو عربی اب یہ ساری چیزیں کیسے manage ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے parents کے لیے آپ father ہیں یا mother ہیں یہ بہت important podcast ہے اور even بچوں کے لیے بھی کہ آپ کو اپنے parents کے ساتھ کیسے treat کرنے ہیں اور آپ کے parents کو آپ کے ساتھ کیسے treat کرنے ہیں اس سب کے لیے آج ہماری گفشت پہ ہوگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہے عرم بنت صفیہ thank you very much for your time مزاک اللہ خیر آپ thank you for having me here سوال جہے سے شروع کرتے ہیں کہ جس طرح normally لوگ اپنے father کا نام ساتھ لکھتے ہیں جیسے میری بیٹی آئیشہ وہ لکھے گی آئیشہ بنت احمد لیکن آپ کے عرم بنت صفیہ so آپ نے اپنے father کا نام ساتھ نہیں لگایا ہوا اس کی کیا ریزن ہے میرا پاسپورٹ پہ میرے father کا نام ہی ہے عرم شاکت لیکن جب میں نے اپنی online journey شروع کی so I wanted to dedicate this to my mother who has been a single parent for most of my life and my sister's life اور ان کی جو محنت ان کی تربیت ان کا پیار ان کا ایسار میں اس کو dedication دینا چاہتی تھی میں یہ چاہتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا پاس کیا ہوگا میرا growth path کیا ہوگا as a life coach as an author as a teacher لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں جو بھی ہوں میری ماں کی وجہ سے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد of course اس پر میں چاہوں گا آپ درہا details share کریں please کہ آپ کتنے بہن بہن ہیں صرف میں اور میری چھوٹی بہن ہیں چھوٹی بہن اور میں چاہوں گا اگر آپ details share کریں کیونکہ لوگ اصل میں پہلے relate کر پاتے ہیں کہ single parent مسائل کیا ہوتے ہیں بچے کس کرب سے گزرتے ہیں کیا مسائل ہوتے ہیں پیرنرز کو کیا مسائل ہوتے ہیں تو آپ کا اپنے فادر کے ساتھ کتنا time گزرا یا نہیں گزرا اور آپ کی چھوٹی بہن کا یہاں سے ہم لے کے چلیں گے پھر آگے وزید آپ سے گف چپ کریں گے ٹھیک بچے کی child development میں safe environment صرف یہ نہیں ہوتا کہ خدانہ خاصتہ war ہے اور hunger ہے اور کوئی خدانہ خاصتہ آپ کی جان کو اور آپ کی عزت کو پڑھا ہوا ہے نہیں safety یہ بھی ہوتے کہ لوگ بات آپ کی اردگرد کیسے کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ماما پہ یہ کرم تھا کہ وہ already باہر تھے ہم لوگ باہر تھے تو ایک safe environment میں پڑے پڑے تو اس idea کے بغیر پڑے پڑے کہ اوہ father نہیں ہے مسکین باہر ایسا concept نہیں یہ بلکل ہمارے society کا ایک ہے ہے بے شک مطلب ہے تو وہ مسلمان country ہی اور وہاں پہ culturally اب عرب امرات میں پیدا ہوئی امرات میں پڑی بڑی لیکن مجھے عربی نہیں آتی کیوں کیونکہ وہاں پہ یہ تھا کہ لوگ دیسی جو تھے وہ اپنی دیسی community میں stick out کرتے تھے عربی اپنی عربی میں کرتے تھے لیکن پھر بھی اتنی آزادی تھی کہ آپ اپنی life اپنی مرضی سے گزار سکتے اور اماں کی تربیت اور محنت اور ان کا پیار تھا اس نے self esteem self confidence بہت اچھے سے پن اپنے دیا مجھے پہلی دفعہ احساس یہ ہوا کہ لوگ single parent کو broken home کہتے ہیں college university میں جب میں لاہور پڑھنے کے لیے آئی تب مجھے class difference سمجھ میں آیا تب مجھے لگا کہ لوگ دیکھتے عجیب طریقے سے ہیں لوگ بات عجیب طریقے سے کرتے ہیں تو یعنی کہ بچپن پورا اس لحاظ سے safe تھا اور اتنا idea نہیں تھا کہ single parenting کتنا بڑا stigma ہے اور جب میری اپنی شادی ہوئی تو میری اپنی شادی کے بعد there were certain struggles کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اپنے parents کو as a couple نہیں دیکھ رہے ہو آپ ایک single woman کو دیکھ رہے ہو جو independent ہے financially emotionally اپنے decisions لینے میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس گھرانے سے آری ہوں جہاں پہ ایک خاتون جو ہے she's a matriarch she's taking all the decisions پھر شادی ہوتی ہے and then آپ ایک couple ہو اور پھر وہ ایک دوسرے سے مشاورت کرنا ایک دوسرے کو پوچھنا ایک دوسرے کا wait کرنا وہ ساری چیزیں مجھے شادی کے بعد سیکھنی پڑی اور وہ مشکل process تھا پہلے اپنے وہ کچھ نہیں دیکھا آپ کی کی عیش تھی جب divorce ہوگی parents کی i was five and a half and your sister she was just born اچھا یعنی انہوں نے اپنے father کو نہیں دیکھا and you never met him no never after that مطلب یہ تو ویسے مطلب اس کے میں ریزن جانا چاہوں گا میں لوگوں کے لیے کہ اگر separation ہو بھی جاتی ہے تو ملنا چاہیے اسلامی لیے ملنا چاہیے لیکن اس میں یہ نہیں تھا کہ منع کیا گیا تھا ملنا سے یا میری والدہ کی طرف سے i think ان دونوں کچھ ضرورت نہیں محسوس ہوئی تو لہذا کبھی وہ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے اچھا پھر آپ آپ کی شادی ہوگی تو آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو چیز میں نے نہیں دیکھی وہ میں نے لوگوں کو سکھانی اور بتانی ہے تو کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے تو میں نے یہ بات سیکھی کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ٹراما آپ کو پتہ ہوں کہ آپ کا ٹراما کیا ہے سنگل پیرنٹ کے بچوں کا ایک ٹراما ہوتا ہے جو مجھے شادی کے بات احساس ہوا کہ بہت ساری چیزیں آپ وربلائز نہیں کرتے آپ بولتے نہیں آپ محسوس کرتے اور آپ اس کو اگنور کرتے رہتے ہو لیکن دونوں پیرنٹس کا ایک بچے کی شخصیت پہ بہت لکھوں گے انشاءاللہ تعالی that will be dysfunctional families not broken families because سارے اکٹھے رہتے ہوئے بھی دوسرے پر انتہاق حظوم کرتے ہیں اور بعض اوقات اس صورت میں الگ ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگ سنگل ہوتے اور اپنے بچوں کو بہترین تربیت جتنی علمین ان کے استطاعت دی ہوتی وہ دے سکتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھے اور میں ایک بڑی پرسنل سی بازشیئے کر دیا میں ایٹھنگ 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 اور اماں نے ہمیشہ سکھایا تھا اللہ کریم ہے اللہ سے مانگ میری میری روٹس میں جو بیٹھا ہو ہے میری رب سے حب وہ میری ماں نے مجھے سکھایا مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی کہا تھا دیکھو جو میری ذمہ داری ہے وہ رب نے مجھ پہ ڈالی ہے میرے رب نے مانا ہے کہ میں اس قابل ہوں اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے اور ہمیشہ کہہ دی تھی اللہ کریم ہے اللہ کریم ہے تو آپ کو بتائیں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو فانٹیسی کیا ہوتی ہے مائی لائف پارٹنر کون ہوگا اور کیسا ہوگا اور مجھے یاد ہے کہ میں میں نائی کریم میں دفعہ اللہ مجھے میرے بچوں کا باپ بہترین انسان ہو اب آپ یہ دیکھیں یہاں سے دیکھ لیں کہ میرا زوج بہترین انسان ہو میں نے بچوں کا باپ بہترین انسان ہو یہ بات میں بہت لیٹر ماں بننے کے بعد ریالائز کی کہ میں دعا کیا مانگی تھی اور انسان پرسنالیٹی چینج ہوتی جو میں اپنے تین میں تھی پھر تونٹی میں تھی پھر تھرٹی میں تھی انسان بدلتا رہتا ہے سوچ بدلتی رہتی اور یہ بات بالکل سچ ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر رحم فرماتا ہے اسے قرآن کی سمجھ عطا فرماتا اسے قرآن کی طرف راغب کرتا ہے میری زندگی میں اینکر میری ماں نے ڈال دیا کہ رب سے مانگو لیکن جو ایک وزدم کا جو سفر میرا شروع ہوا وہ ماں بننے کے بعد شروع ہوا وہ امریکہ میں شروع ہوا میں کہتی ہوں کہ مسلمان گھر آنے میں پیدا ہوئی تھی لیکن جس کو کہتے دین کو ایسے اپنانا جیسے وہ میری ذات کا ایک فیبرک ہے میں اس سے الگ نہیں ہوں وہ میں امریکہ میں جا کے سیکھا وہاں پہ میں نے الہدا آن لائن کلاسز جوائن کی اس کے بعد مجھے قرآن کی سمجھ آنے شروع مجھے ایسے سے سکھایا سمجھایا نماز قرآن ساری چیز ہیں روزہ جس کو کہتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں نماز قرآن میں لکھا کیا ہے اللہ کہتے کیا ہے یہ میں مدر بننے کے بات سیکھا اور اس کے بعد مجھے احساس ہونا شروع کہ صرف قرآن سیکھ لینا یا قرآن کی جرنی جو ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی میری قبر تک ختم نہیں ہوگی قبر میں اترنے تک مطلب کہ آخری سانس تک لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری کوگنیٹیو دیسٹورشنز میں سوچتی کیا میں کیوں سوچتی ہوں جیسا میں سوچتی اور میں نے بات کاؤ سے شروع کی تھی کہ ہمیں پتہ کرو کہ مسئلہ ہوگیا پھر اللہ سے مدد مانگو and push yourself forward right and میں اپنی بک میں ریفرنس بھی دیتی ہوں ابو زید البلخی ایک ہزار سال پہلے کاؤگنیٹیو سیرپی بتا گئے تھے جس کو ویسٹ نے ابھی لیٹر سنشری میں کوپی کیا وہ ایک ہزار سال پہلے ہمارے مسلم سکولر ہمارے مسلم جو فیزشن تھے وہ وہ بتا گئے تھے کہ کاؤگنیٹیو فلیکسیبیلٹی کیا ہے بیسیکلی وہ صبر ہے صحہ کہتے میں نے کتاب میں لکھائی ہے کہ صبر کو سکولر صحہ کہتے ٹھہر جانا ری ایکٹ کرنے سے پہلے یعنی کہ انسان کا ری ایکشن is a نازم thing but اس کو process کرنا اس صبر کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں مجھ سے ہونے کیا والا ہے تو یہ ساری چیزیں اس پہ میں سائی زندگی کام کروں گی کرتے رہنا ہے پیرنٹ ہوں آج بہت اچھے مزاج میں ہوں کل گوسا تھے بچے بھستے بھی ہیں کہتے اچھا تو آپ لیے اس کی کیا جیسے مطلب امریکہ میں رہتے ہوئے جہاں پہ بڑے بڑے سکول ہیں بڑے بڑے کالجز ہیں تو آپ نے ان کو وہاں پہ کیوں نہیں بھیجا اور کس طریقے سے آپ نے ہوم سکول کو منیجز کیا پاکستان میں بہت سے لوگ اس کو روپٹ کر رہے ہیں تو بہن میرے شادی کے بعد میرے ساتھ کئی سالوں تک نہیں تھے میرے ساتھ میرے ساسوں سے ہمیشہ سے رہے لیکن وہ سکس منس میرے ساتھ رہتے ہیں سکس منس نہیں ہوتے ہیں پھر ہمارے بچے سکس منس ٹلیس ٹوٹلی اللون اور اس کا میں کریڈٹ دیتی ہوں میری نند اور نندوئی کو وہ ہمزہ یوسف کو بہت سنت ہے اور اس وقت سیڈی ہو دی تھی اور ہم لوگ ٹراول کرتے تھے اس وقت میں سنسیناٹی میں ہوتے تو سنسیناٹی سے سپرنگ فیلیل ایلنوائی ٹراول کرتے تھا فائیو ایسینا ہرس دیفرنس اور اس میں ہم ہمزہ یوسف اور ایسیناٹی سنسیناٹی 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 اور میران جیسے دماغ سمجھنے لگ گیا کہ ایرم اگر بچے کی تربیت کرنی ہے تو دین پہلے دنیا باد میں دین پہلے دنیا باد میں اور اس کا کریٹ اس کو جاتا ہے اور میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ اسکول شروع کرنی ہوتی تھی اس بارے میں ہمارے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہم ان کی سکولing کے بارے میں بات کر رہے تھے اچھا so this was this was a blessing from allah سبحانہ وطاللہ honestly this was a blessing اور american schools اس وقت آپ کوئی news کوئی ریسرچ پیپر اٹھا کے دیکھ لو they're not a place جہاں پہ americans بھی اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں مشبوری کے ویدے سے بھیجتے ہیں یہاں پھر elite schools ہیں but the problem is the same godlessness صرف اسلام کی مات نہیں ہو رہی christianity ہو جہی jurism ہو کے anything they teach children you can be agnostic it's okay to be agnostic or it's okay to be atheist آپ بس good human ہونا چاہیے اللہ کے بغیر good human کیا ہوتا ہے پھر تو وہ خود اپنا خدا بن جاتا ہے کیونکہ میں یہ کر سکتی ہوں اور میں وہ کر سکتا ہوں تو i think that was like my کہ اگر پودے کی جڑے مضبوط نہیں ہیں تو پودہ جو ہے وہ کبھی بھی پنپے گا نہیں اچھے طرح سے یہ وجہ تھی home schooling اور تو home schooling کا کیا طریقہ کہا رہے ہیں آپ اس پہ exam وغیرہ پھر کسی طریقے سے ہوتے ہیں بچوں نے کل کو college جانے اس کا process کیا ہے الحمدلہ 1970s سے امریکہ میں home schooling کا بہت اچھا setup again state to state depend کرتا ہے میں Delaware میں رہتی ہوں Delaware state is very free میں بزاگ کرتی ہوں کہ آپ بچوں کو پیچھے کھیتوں میں کام کروالیں اور ریجسٹر پہ لگنے کہ 180 دن وہ سکول گئے تھے انہوں آنکھے چیک نہیں کریں گا Pennsylvania جو کہ ساتھ والا مالا state ہے they are very strict about it they are like آپ بچے کو سکول بھیجیں ہیں بچے کے پاس سائن کتاب ہوں بچے کے پاس سکول لات ٹاپ ہوگا وہ اپنے public school کے ساتھ exams دے گا وہ سارا کچھ ہوگا Delaware ہیں آپ private کسی بھی website پر چل اور آپ خود سے testing کرنا شروع کرتے and there are so many testing websites they just require you to fill the form pay the fees and they give you test and then test test data and results come and California every state has a different set-up in Pakistan is home school English because it is learning right they can actually there are so many online home schools my now I'm not teaching them chemistry physics online school so yes they can test testing can be and colleges preparation can be not written that they have to enter a school building sit there for eight hours and feel tired and fatigued and they will be able to go to good colleges it is there is that we know we do because Amazon business is there people where they can be tax free state so they can save things go go to a life coach is detail that a school is and a school is so basic how is what how is what is what is what لیکن جو سوشل آسپیٹ میری بات سو ہے ہمیشہ یہ کیوں کہتے کہ سکول میں بہت اچھا تھا یہاں کون سا بندہ ہے جو سکول کے اور بولی نہیں ہوا جس کی دوستیاں ٹوٹی نہیں ہیں جس کو تیچر نے امارا پیٹا یا ڈانٹا نہیں ہے جس کا جو فیل نہیں ہوا جس کا سیل فیسٹیم لو نہیں ہوا مطلب کہ سکول کے ہمیشہ سیل فیسٹیم یہاں تک لے جاتا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سکولنگ is bad ہرگز نہیں دیکھیں one size does not fit all اب دو کمانے والے پیرنس ہیں وہ اپنے بچے کو ہم سکول کیسے کرائیں گے انہوں تو بلز بے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں نا ان کی مجبوری ہے کہ وہ بچے کو سکول بے جائیں گے تو وہ غلط پیرنس نہیں ہیں آپ کی حالات اور واقعات کے نشیب و فراز مطلب سے بنتے ہو آپ اب میرا پریولیج یہ تھا کہ الحمدللہ آمیر کمارے ہیں اور ضرورت نہیں تھی کہ میں بھی گھر سے بار جاؤں اور کماؤں تو اور again وہی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے میری مجھے وسط عطا فرمائی دین کو سمجھنے کی تو مجھے سب سے پہلے سمجھ کے آئے کہ میرا کرنے کا کام کیا ہے میرا کرنے کا کام میرے رب نے مجھے میری اولاد دی کیوں ہے اس کی تربیت کرو یہ میرا صدقہ جا رہی ہے because I had that idea تو we went into home schooling اچھا home schooling میں وہاں پہ home schooling co-ops ہوتا ہے بہت زارے parents جو ہوتے ہیں Christians, non-Christians, Muslims they all settle together, they all come together different parents اپنے اپنے skills لے کر آتے ہیں different subjects پڑھاتے ہیں وہ classes ہوتی ہیں field trips ہوتے ہیں تو آپ basically دوسرے home schoolers کے ساتھ بچے interact کر رہے ہیں میں home schooling کے دنوں میں جب میں خود home school کر رہی تھی تو ہم different states جاتے تھے ہم different museum passes تھے ہمارے پاس ہمارے پاس different museum passes تھے اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ساری دنیا rush والے دنوں میں ہم کہیں نہیں جاتے تھے because ہم بغیر rush والے دنوں میں کم ticket میں سانش ہو دیکھ چکے ہوتے ہیں چاہے وہ world travel تھا چاہے وہ state travel تھا وغیرہ وغیرہ تو بچوں کو opportunity ملتی ہے again اور being a muslim ہم masjid سے ہمیشہ connected تھے میرا بیٹا ہم 17 years کا رہے ہیں تو Alhamdulillah تو بسامنا ہی بات کرتا ہوتا ہے کہتا ہے ماما جب وہ masjid نہیں جاتا کسی بھی وجہ سے ہم masjid کیونکہ ہم تھوڑا سا masjid سے دور ہیں تو اگر نہیں جاتا تو جب بھی وہ masjid جاتا ہے تو جب واپس آتا ہے کہتا ہے ماما مسجد میں کتنا سکون ہے بکرز آنکھ کھولتے ساتھ ان کو وہ community دی ہم نے کہ وہاں پہ ہی وہ لوگ انہوں نے پہیاں پہیاں چلنا مسجد کے اندر سیکھا وہاں پہ ہی activities ہو رہی تھی وہیں پہ ان کے دوست بنے وہی دوست ان کے آج تک کے دوست سارے different schools میں ہیں سارے different states میں چلے گئے ہیں لیکن جب سارے کٹھے ہوتے ہوتی ہے اپنے culture سے جڑے ہوئے ہیں اپنے دین سے culture تو سب کئی different ہے some are Yemenis some are Indian some are Pakistanis some are Sudanis different different لیکن ہم normally کہتے تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو culture ہے وہ اسلامی ہے چلے ہے یا نہیں ہے لیکن باتوں کے حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ چلے ہم اپنے دین سے اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں اچھا اسی سے relevant میرا آگے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو آکے یہ بات کہی ہمارے ہاں پاکستان میں normally ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی بات کو کوئی value نہیں دی جاتی parents کبھی بچوں کی بات quote نہیں کرتے اچھا میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں یا کوئی بندہ تو وہ of course ہمیشہ 90% plus کی بات ہوتی ہے اس میں یقیناً اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ جو سمجھتے ہیں یہ لیکن میں overall in general بات کر رہا ہوں بچوں کی بات کو کوئی value نہیں بچے نے کوئی بات کو نہیں ہاتی ہے بچے کدھر چاہیں والدین اور بچوں کے درمین جو bonding ہے اس میں بہت بڑا gap ہے پاکستان میں اس پہ آپ کیا کہتی ہیں میں نے نا بھی recently ایک میں parent کو کوچ کر رہی تھے ٹھیک ہے اب وہ جو parent ہے تھا وہ سیرا لیانس ہے افریکن کلٹری اس نے مجھے بیٹی کو کوچ کرنے کے لیے بیٹی کو میرے پاس بھیجا اور میں نے اسے کہا کہ میری بات سنے کیونکہ میں intervention کوچنگ بہت کرتی ہوں teens کی اور mothers کی اور fathers کی کٹھ ہے پہلے میں teens کو ہی لیتی ہوں کیونکہ ہر بندہ اپنے teens کو ہی میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر دو وہ جب بھیجتا ہے تو بزرزلتہ story پیچھے سے parent کی story ہے بچے کی تو story اتنی ہے ہی نہیں ہے تو اس نے ایک بات کی اس نے کہا اس نے کہا میں اس کو ٹھیک کر کے رہوں گے ٹھیک ہے آج کل کہ بچے ایسے ہوتے ہیں لیکن میں اس کو ٹھیک کر کے رہوں گے میں اس نے اس سے یہ پوچھا تم ٹھیک تم غلط کیا ہے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہے کیوں میں نے کہا اس نے دیکھا کیا ہے بچے نے دیکھا کیا ہے بچے کو تم نے سنا کیا ہے بچے کو تم دیکھتی کس نظر سے اور میں یہ بات اب بار بار کرنا شروع کر دیا ہم لوگ بچوں پر اپنا حق سمجھتے ہیں یہ ہمارے اولاد ہے اس لئے ہمیں ان سے محبت ہے لیکن کیا ہم اپنی اولاد کو پسند کرتے ہیں کیا ہم ان کی personality کو accept کرتے ہیں کیا ہمیں ہم confident ہیں کہ بھائی یہ مجھ سے الگ ہے یا اس کی سوچ مجھ سے الگ ہے تو بسم اللہ I encourage that ہم فیصے سیرہ کی بارے میں بات کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں صحابیات کے بارے میں بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جیز کیا کیا تھی دعویٰ دینے والے جو تھے وہ تھے کون what was their age حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تو نہیں کہا تم چپ کرو تنہوں نہیں بتا ان کو کہا سیکھو جا جا کے سکھاؤ what was that again یہ جو disconnect ہے this idea کہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تہاشا محبت ہے تو اپناونا پھر اپنایں نہ ہم جو انہوں نے کیا وہ اپنایں اور ہم کیوں نہیں اپناتے again psychologically بھی اس کا ایک factor ہے احمد وہ factor پتے کیا ہے جو دیا نہیں جو ہمارے اندر نہیں وہ دینا مشکل ہے ہاں بلک جو نرمی ملی ہی نہیں وہ نرمی دیں گے کیسے جو fear گیا نہیں اس fear سے نکلیں گے کیسے بہت بہت مشکل کام ہے parenting کیونکہ parenting کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تقوی اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈریں ہم ڈریں کہ ہم جواب دیں اور میں بتاؤں ہم ڈریں کو بلکل opposite لے جاتے ہیں اسے نماز نہیں پڑی اللہ میں ہم مجھ سے پوچھیں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑی میں نہیں چاہتی کہ تمہیں میں تمہیں بدواہ نہیں دینا چاہتی کیونکہ میری تمہیں بدواہ لگ جائے گی and i'm like stop just stop fear mindset سے آ رہے ہو کہ اس کی آخرت کی فکر ہے اور ہونی چاہیے لیکن دنیا میں اس کے ساتھ emotionally پہلے connect تو کرو connect کر کے آپ جو بھی بات بتائیں وہ accept کرے گا ہنڈرڈ پرسنٹ آف تا ٹائم بچے accept کرتا ہے میں نے بار 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 یہ دیکھا ہے میں نہیں میں کہتی ہوں کہ ہاں sometimes there are psychological issues sometimes there are like physiological issues sometimes نہیں نہیں بنتی اور اللہ نے تو یار اللہ سبحانہ وتعالی نے تنو علیہ السلام کے through example ہمیں دے دی اللہ سبحانہ وتعالی نے یوسف اور ان کے والد کے through ہمیں example دے رہی ہمیں اتنی examples ملی کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اولاد easy اور آسانی ملے گی اور مشکل ہمیں کیوں ہے کیا مشکل ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے کہ میں تمہیں مال بھی دوں گا صحت بھی دوں گا اولاد بھی دوں گا یہ ساری چیزیں جو یہ کھیل ہیں یہ متاں ہیں دنیا کا یہ تیسٹ ہیں تمہارا یہ باتیں بس کرنے کی ہیں سمجھنے کی نہیں ہیں you have to put that in your you have to put that in your forefront and then every single day every single day when I wake up الحمدللہ یا رب الحمدللہ for this day it's going to be tough یہ کس نے کہا ہے کہ آسان ہوئے گا آسانی مانگتے کیوں ہیں مطلب ٹھیک ہے آسانی مانگنی چاہیے آسانی کیا آسانی نہیں مانگنی چاہیے لیکن آسانی خود بنائیں آسانی اوپر سے نہیں نازل ہوگی آسانی یہاں سے یہاں سے پیدا کرنی ہے یہ ایک generate کرنے والی بات ہے تو یہاں پہ زیادہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کا رول ہوتا ہے اگر بچوں اور پیرنٹس میں کلیکشن نہیں ہے تو یہ ذمہ داری تو ماں پاپ کی ہے بے شک ہے بے شک there is no doubt about it اور لوگ بعض وقت بچوں پر ڈال دیتے ہیں یہ تو ایسا ہے یہ ایسی ہے اس کو تو سمجھ نہیں آتی میری بات کی تو پہلے والدین ہی اس کو لے کے چلیں گے اس کو سمجھائیں گے جب وہ بڑا ہوگا پھر وہ نام آنے تو بات ہے دیکھیں آپ کی اور میری پیرنٹنگ میں ہمیں عجر آج نہیں ملنے والا اللہ کے پاس پہنچیں گے تو ملے گا قبر میں اتریں گے جب اولاد دعا کرے گی تو پتا چل جائے گا میری حیاتی میں میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے یا میرے بچوں کو میں نے صحیح پالا ہے یا نہیں پالا مجھے نہیں پتا چلے گا they are human beings وہ اپنی غلطیوں کے ساتھ سیکھیں گے وہ کیوں غلطی نہیں کر سکتے وہ کیوں برے نہیں بیویاں گھبرائی ہوتی ہیں کہ ہمارے شوہر سے ہماری یہ بات ہوگی میں نے کہا گھبرانے کی کیا بات ہے مطلب ایسا کبھی ہوا ہے کہ وہ کیا پنچابی کا معاورہ ہے اور اردو کا کے برطن ہوں گے تو آپ اس میں کھڑ گئیں گے میں نے کہا یہ کیا کانسپٹ ہے کہ کانفلکٹ نہیں ہو سکتا اور اگر کانفلکٹ ہو گیا ہے تو پھر کچھ برا ہو گیا ہے کانفلکٹ گروت کا حصہ ہے دوسرے کو سمجھنے کا پروسس ہے اپنی ایگو کو دیکھنے کا اپنی ایگو کو انچیک رکھنے کا پروسس ہے یہ ہو نہیں سکتا اور شیطان ہمارے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے وسوا سبانے دل میں ڈالتا رہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ کانفلکٹ نہ ہو کسی بھی ریلیشنشپ میں میں سمجھتی ہوں کہ جس ریلیشنشپ میں کانفلکٹ نہیں ہے وہ پھر ایکچولی میں کوئی مسئلہ ہے اس طرح بھی ہم آئیں گے لیکن اسی سے مرے آگے سوال نکلتا ہے بولتے کچھ نہیں ہیں لیکن پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوں آگے ہم پہلے سکون پھر وہ سہم جاتے ہیں یا ماں کے ساتھ بیٹی بیٹھی ہے یا بیٹا بیٹھا ہے یا پوری فیملی بیٹھی ہے تو بچے ایک گھوراٹ کا شکار ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر بچے چاہتے ہیں کہ ہم سے الگ ہوں تو ہمیں سکون ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے سائنس اور ریسرش یہ بتاتی ہے کہ زیرو ٹو ٹین جو ہوتا ہے نا بچے ان کی آنکھ میں ماں باپ ہیرو ہوتا ہے ہیرو زیرو ٹو ٹین ہیرو they adore you they look up to you اپنا بچپن کا واقعہ مزے کا یاد ہے میں I think I was like three and a half four ہمارے سکول کا نا سپورٹس دے ہوا تھا سپورٹس دے پتا ہے کیا تھا سپورٹس دے میں ایک ایک ایکٹیوٹی تھی جو میری ذہن میں نقش ہے اور مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا پاس کیا ہے ایکٹیوٹی میں ٹیچرز نے چوکلٹس کے بیگ جو تھے وہ پھینکے نیچے اور انہ نے کہا کہ جتنے جما کر سکتوں سارے جما کرو اور پھر سیدھا اینڈ لائن تک بھاگنا ہے میں نے بتا کیا کیا میں نے جما کیا ہے میں نے پیچھے دیکھا میری ماں کھڑی ہے میں نے میری ماں کے طرف چوکلٹس دکھے بھاگنا شروع ہو گئی ماما کہتے ہیں آنکے جاؤ آنکے جاؤ میری ماں کھڑی ہے میں نے کہا نے 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 because in my mind that most prized possession chocolates میری ماں کھڑی ہے I want to share this happiness with my mother right all children are like that fundamentally all children are like that لیکن اگر پھر attachments ہوتی ہیں ہر بچہ مختلف مزاج کیا ہوتا ہے سارا کچھ 10 کے بعد کیا ہوتا ہے اور یوشلی کیونکہ puberty 10 سے پہلے ہی آنا شروع ہو گئی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک sense of self-development ہونا شروع ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے انسان کی search شروع ہوتی میں کون ہوں میں کیا ہوں میں کیسا لگوں گا میں کیسی لگوں گی میں کیا بنوں گا میں کیا کھاؤں گا میرا career کیا ہوگا میرا life partner کیسا ہوگا یہ جو سارے سوال ہیں یہ انسان کی self-development کا حصہ ہے وہاں پہ آپ اپنے parent کی identity سے detach ہونا شروع ہو جاتے ہو it is a very natural process اس میں بچے اپنے آپ کو confine کرتے ہیں restrict ہوتا ہے ایک hijab آ جاتا ہے ایک hijab آ جاتا ہے ہر بات نہیں share کرتا ہے اس لیے نہیں کہ parent open نہیں ہے یا parent ٹانٹے گا یا parent میں یہ نہیں سمجھتی میں یہ سمجھتی ہوں وہ بھی ہے وہ بھی ایک reason ہے لیکن زیادہ یہ ہے کہ یہ ان کی need ہے یہ ایک ان کی psychological need ہے ہمیں اس چیز کو پہلے سمجھنا چاہئے میں نے brain development پہ بہت research کیا اس کی وجہ یہ ہے یہ جو بچے ایسا کیوں کرتے ہیں تو کیا ساری دنیا کے بچے پاگل ہیں نہیں نا تو پھر کیا سارے پیرنس مطلب کہ impatient ہیں نہیں پیرنس اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ہیں بچے اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ ہو کیا رہا ہے تو brain development کو جب میں نے سمجھا تو مجھے بتا چاہتا کہ 0 to 4 5 بلوں کا بچانوں کا prefrontal cortex ہی نہیں ابھی پوری طرح سے develop ہوگا ہوتا ان کو ڈانٹنا چھڑکنا again حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکٹ تو ماں کیا کرے گی ماں کیا کرے گا embarrassment اور پسینہ اور سارا کچھ لیکن وہی test ہے وہی صبر ہے because you have to know کہ you know what میرے بچے کی emotions high run کر رہے ہیں اس کا logical brain stuck ہو گیا ہوئے اس کا emotional brain بہت high ہے اس وقت اگر میں نے اس کو مزید پش کیا تو یہ نا اور hyper اور angry ہو جائے گا بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے اور ہم بار بار دیکھتے ہیں اور پھر میں بات کیا کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ میرا بچہ جو تھا وہ بالکل اس میں hyper state میں چلا گیا گھر کے اندر ہی اور رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اور میں بھی اتنا ہی high state میں چلی گیا اب میں and I'm in tart تو میرا زور زیادہ ہے میں نے مارا اسے اتنا مارا کہ وہ چپ ہو گیا اب دماغ میں یہ ہے کہ مار لیا ہے ڈر گیا ہے اب اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں روئے گا اب یہ چپ ہو گیا بہت سانوں کے بعد مجھے اس آزوہ وہ چپ نہیں ہوا تھا وہ شوق میں چلا گیا تھا وہ free state میں چلا گیا تھا neurologist doctors اب بتاتے ہیں کہ تین states ہوتی ہیں fight flight mood ہوتا ہے جس میں بچے چھکتے چلاتے روتے ہیں ایک free state ہوتا ہے جس میں بچے اتنا سہم جاتے ہیں رک جاتے ہیں ایک font state ہوتا ہے جس میں بظاہر تو بچہ چل پھر رہا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے لیکن اندر سے اس کا nervous system dysregulated ہے وہ depression والا phase ہے آپ زور سے بچے کو چماٹ مار کے چپ تو کرا لگے لیکن sincerely آپ اس کی باڈی میں ایک trauma بٹھا دو گے میرے بیٹے میں اور میری بیٹیوں میں ایک فرق ہے وہ یہ فرق ہے کہ جب میری آواز انچی ہوتی ہے تو میرا بیٹا حالانکہ وہ دوسرے کمرے میں ہو تیسرے کمرے میں ہو کئی اور ہو لیکن میری انچی آواز کو سندھا ہے تو اس کی اس کے expressions اس کی باڈی جو ہے وہ نروس ہونے شروع ہو جاتی ہے حالانکہ نہ میں اسے ڈانٹ رہی ہوں نہ میں اس سے بات کر رہی ہوں I'm not even addressing him but now I see کہ physically وہ افیکٹ ہوتا ہے میری انچی آواز سے کیوں کیونکہ بچپن میں میں نے بات ہی صرف انچی آواز سے کی چیخہ چلایا ہی نہیں تھا اچھی لیکن مجھا نہیں تھا پاتا کیا میں اب اس کو ریپیر کر سکتی ہوں کر سکتی ہوں الحمدلللہ کر سکتی ہوں again سائنس نے یہ بات پروف کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی تو کہا ہے کہ رشتے رشتوں میں حلم مطلب پیدا ہو سکتا اللہ سبحانہ وتعالی کہا میں دل بدل سکتا ہوں دل اللہ بدلتے ہیں حکمت اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں اور انسان کو اللہ نے اتنا خوبصورت اور اتنا فلیکسبل بنایا ہے neuroplasticity scientifically وہ term ہے neuroplasticity like if you learn a skill even at the age of 70 جو آپ نے ساری زندگی نہیں سیکھا لیکن آپ نے دماغ بنانا ہے کہ میں نے یہ سکل سیکھنا اور اس سکل پر ٹائم لگایا ہے you can learn that skill اگر میں نے یہ سیکھنا چاہے کہ میں نے چکھنا چلانا نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو regulate کرنا ہے میں نے اپنی anxiety کو calm down کرنا ہے میں نے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم گھسے میں خموش ہو جاؤ گھسے میں پانی پیلو غصے میں وضو کر لو یہ باتیں سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ کرو یہ کرو اور میں verbally اب اپنے بچوں کو acknowledge کرتی ہوں کہ میری بات سنو جیسے میرا بیٹا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو دیکھا disregulate ہو رہا ہے اور میں اسے کہتی ہوں کہ بسا میں ناراض نہیں ہوں اور میں ٹھیک ہے میں تھوڑا سا disregulated ہوں لیکن I'm okay are you okay ہا ماما ٹھیک ہے ہا ماما I'm okay I'm okay لیکن میرا صرف یہ کہنا کہ are you okay اور بسا میں ناراض نہیں ہوں مجھے بس تھوڑا سا غصہ چڑھا تھا لیکن I'm fine are you fine اب کوئی مجھے کہے گا اچھا اب اتنا لولو پو پو کون کرے گا میں ہی کروں گی کیونکہ میں اس کی ماں ہوں دنیا کا کوئی شخص وہ مرحم نہیں دے سکتا اولاد کو جو parents دے سکتے ہیں آپ کو بتائیں ایک اور scientific study ہے even لوگ 70s اور 80s میں Alzheimer's کی dementia کے مریض جب ان کو ان کی ماں کی آواز سنائی جاتی ہے ان کا stress ختم ہو جاتا ہے that is the power of a mother's tone a mother's tone a mother's voice تو repair ہو سکتا ہے اور میں اب اس process میں ہو جانا میں اپنا relationship اپنے بچوں کے ساتھ repair کروں اور میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ مت سوچو because عورتیں اس میں stuck ہو جاتی ہیں اوہ اب میں نے غلط کر دیا اب میں نے بچے کو ہمیشہ کے لئے تباہ کر دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا ہو سکتا again i tie this again with allah سبحانہ و تعالی عفو اور درگزر کہ اللہ کہتا ہے پلٹ کے میرے پاس آو پلٹ کے میرے پاس آو تو اللہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ اپنی غلطیوں پھر پلٹو پلٹو بہتری ہوگی یہ بڑی important چیز ہے کہ چلیں اگر بہتری آ سکتی تو آپ بھی اس پہ guide کریں لوگ آپ سے guidance لے سکتے next ہم relationship پہ آپ اس پہ بات کرتی ہے کہ ایک husband اور wife کو اپس کو emotionally support کرنا چاہئے تو یہ emotionally support کرنا کیا ہوتا یا ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ شادی شدہ زندگی میں کچھ important چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں جو آپ بتائیں کہ جس couples کے life بہتر ہو سکتے اچھی ہو سکتے وہ کیا ہے again یہ بھی parenting پہ جاتی ہے کہ ہم جس طرح سے parent ہوئے ہیں ہماری attachment ہے اپنے parents کے ساتھ نہیں ہوتی لیکن اس کے patterns ہماری شادی میں آتے اگر ہماری انگزائیٹی بہت زیادہ ہے اگر ہماری گھر میں konflikt تھا لیکن گھر میں ہر وقت چیخم چلی کالی گلوچ مو بنا کے رکھنا مافیا مانگنا نراز گی ڈر ڈر کے رہنا آپ کو کیا لگ تو اس بچے نے کیا سمجھا ہے اس بچے نے سمجھا کہ avoid کرو ہر طرح کے konflikt کو avoid کرو تو زندگی آسان ہو جائے وہ سمجھ رہا ہے کہ بات کرنے کو avoid کرنے سے ہر مسئلہ ہو جائے گا تو وہ اپنی spouse کے ساتھ بات ہی کرنے کے لئے ہر وقت anxious ہے باپ ماں کو پریز کرنے کے لئے ہر وقت anxious ہے اور مطلب روٹ نہ منانا روٹ نہ منانا یا ہر وقت دیئٹر کہ یہ مجھ سے راضی تو ہے اب وہ بچی ایک anxious گھرانے سے آ رہی ہے یہ بچہ ایک avoidant گھرانے سے آ رہا ہے یہ بات ہی نہیں کر رہا اور یہ ہر وقت اس کے سر پر سوار رہے ہے تم ٹھیک ہو مجھ سے کوئی مسئلہ ہے آپ مجھ سے نراز ہے کیا ہوگا لڑائی ہوگی دوبارہ کیونکہ وہ کہے گا مجھے ہر بات ہی چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مطمئن ہو وہ آپ کی پرسنالیٹی کے ہماری جو اٹیچمنٹ کے فلاوز اور ہر انسان فلوڈ ہے ہر انسان فلوڈ میں میں مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھ سے سب سے زیادہ میری بات مانے گا وہ میرا فیوریٹ ہے سیدھی سی بات مامادار ایسے نہیں کر سکتی میں نے کہا جو میری ختمت کرے گا جو میری بات مانے گا وہ مجھے اچھا لگے گا وہ میرا فیوریٹ ہے لیکن مزا کے علاوہ ہر اور اس بچے کے ساتھ آپ زیادہ ٹسل ہوتی ہے یا اس میں مجھے اپنا آپ دیکھتا اس بچے کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہوں depending آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹ کے ایسے تھے right again in your marriage your childhood comes in آپ کو پتہ بھی نہیں یہ بات ہم کرتے ہی نہیں اس لئے نو won't taught me this because ہم یہ بات جانتے نہیں ہم کہتے سبر کرو شکر کرو سبر کرو شکر کرو سبر شکر ضرور کرو پر ٹول سکلز بھی سیکھو find out کہ آپ کا emotional style کیا ہے again five love languages کے بارے میں آپ نے سنا ہو ہے کہ five love languages ہیں اور ہر انسان کی love words of affirmation ہیں کسی کو quality time بہت اچھا دائے گا ہم ساتھ time گزار اور کوئی کہے کہ نہیں مجھے ساتھ time گزار تو مجھے gift اچھے دیا کرو کوئی کہ میری help کرا دیا کرو لیکن یہ جو گھر میں میری help کرا دیا کرو اس سے مجھے لگے گا کہ دنیا جانتے اپنے styles کے بارے میں quality وغیرہ five love languages کے بارے میں نہیں جانتے میں premarital counseling میں hugely believe کرتی ہوں شاندی سے پہلے دونوں سیم ہیں یا الگ لگ ہیں اور یہ چیزیں سکھا نہیں جائیں زبردست یہاں ہم تھوڑا سا topic کو change کرتے ہیں بچوں سے ہٹ کے بات کرتے ہے society کی آپ کوئی family member ہے آپ کوئی دوست ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی بات share کرتا ہے یہاں پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں بینگا life coach کے آپ کو بات ہر کسی شیئر کر دینی چاہیے یا بعض دفعہ ایسے ہوتا جسے شیئر کر رہے ہیں وہ مزاک سپورٹ کر رہے ہیں کوئی morally سپورٹ کر رہے ہیں تو کس سے سپورٹ ہونے چاہیے بات کس سے share کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے یہ کیسے پتا چلے گا یہ زندگی میں تھوڑے کھانے سے پتا چلے گا کس سے بات کرنی چاہیے اور کس سے نہیں کرنی چاہیے کسی کے فیس کے لئے بات کرنی ہے تو میرے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے کہ میرے پاس آپ کی کوئی پرسنل بات ہو تو میں چار لوگ میں جا بیٹھ کروں گے تو انٹرسٹنگ ہو جاؤں گی نا پھر میرے پاس ہر وقت کوئی ٹاپک ہے اب ایسا شخص اس کے بارے میں سارے جانتے ہیں اچھا ہے دل کا اچھی ہے ٹھیک ہے لیکن ہر بات اس سے نہیں کرنی ہے اب خود ہی آپ کا کریکٹر خود ہی بتا دیتا مجھے جو ایک چیز خواتین سے جو میں ان کو سکھاتی ہوں کہ پلیز پلیز اپنی دوستیوں میں اس بات کا دیان رکھو کہ تمہاری تم نے جس کو دوست بنایا کیا تم اس پہ وکٹم مائنسیٹ میں تو حاوی نہیں ہے مطلب کہ دس شکایت اپنی سانس کی تو اس نے کہ نہیں میں دوست وہ کر کے تمہیں بتاؤں گے کہ میں تم سے زیادہ مزریب ہوں ٹھیک ہے and that victim mindset وہ جو ایک mindset ہے وہ ایک عجیب سی oppressive دوستیاں بناتا ہے جہاں پہ نہ آپ اپنے مسئلے کا حل چاہتے ہو جہاں پہ نہ آپ کوئی بات ختم کرنا چاہتے ہو جہاں پہ آپ صرف بات کو مسالہ تکہ بنانا چاہتے ہو بیس ایسی friendships آپ کو کیا فائدہ دے رہی ہیں دنیا میں بھی نہیں دے رہی ہیں اور آخرت میں بھی نہیں دیں سارے امان ہمارے چاہ رہے ہیں میں مانتی ہوں کہ sometimes you have to say the things جو آپ کو hurt کر رہی ہیں اگر اگر میں اپنے شوہر سے میری شوہر but not necessarily that they are at the same intellectual emotional level as you کیونکہ مجھے یہ بات بہت اور لگتی تھی اچھا امریکن میں جب میں امریکن بچوں کو youth counseling کرتی تو مجھے کلٹر بڑا عجیب لگتا تھا شروع میں جس کو دوست کہتے تھے اس کو زیادہ گالی دیتے جس دوست کہتے تھے اس کو زیادہ abuse کرتے تھے جس کو دوست کہتے تھے اس کا زیادہ مزاق اڑھاتے تھے اور ہم اپنے concepts ہیں کہ دوست کو آپ protect کرتے ہو اور دوست تو آپ جگر ہوتا ہے اور اس کی پیچھے تو کچھ نہیں کہتے تو میں نے بچوں سے پوچھا یہ کیا ہے تو کہتے ہیں بس یہ culture ہے اگر آپ کسی کو زیادہ پسند کرتے تو میں کہتے تم کیا رہے ہو کہ اگر آپ کسی کو زیادہ پسند کرتے تو اس کو abuse کرنے کا right رکھتے ہیں this is an abuse میں اگر کسی کو نہیں پسند کرتے کوئی میرے سے related نہیں میرا میرا self confidence hurt ہوگا یہ میں نے اس لئے بتائی کہ دیکھیں اپنے اردگرد دیکھیں کہ اگر آپ نے ایسے دوست رکھے ہوئے ہیں تو ایک بڑی بات اچھی بات ہے کہ دوست کون ہوتا ہے جس کو جب تم ملو تو تم اللہ کی آم تلائے جب تم بات کرو تو اللہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت کی بیلڈنگ میں مدد کر آپ اس کے پاس کسی آئی کے ساتھ آئے ہو ٹھیک ہے وہ ان کی فیل نہیں ہے وہ آپ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر کسی کو مشورہ دے رہے رہے آئی سمٹائمز جس لسننگ is enough acknowledgement and validation والدین جو ہیں وہ بچوں کا trust کیسے بن کر رہے اب بچے بچوں کو کیسے یہ بات سمجھائیں یا ان کے ساتھ اتنے قریبی ان کا تعلق ہو کہ بچہ آکے ان سے بات شیئر کر دیں اکثر بچے ڈرتے ہیں وہ اپنے پیلنٹ سے بات شیئر نہیں کر اپنے دوستوں سے کر لیں گے کہیں اور جا کے لیں لیکن پیلنٹ کو نہیں بتائیں گے ان کے اندر خوف سا ہوتا ہے تو والدین بچوں کو اعتماد کیسے دیں بچہ ہر بات بتاؤ ہر چیز میرے ساتھ شیئر کر میں ماں ہوں میں کہتی ہوں اپنے بچوں سے ہر چیز میرے ساتھ شیئر کر میں پوچھتی کیا تم سننا کیا چاہ رہی ہے کیا ان کی زندگی میں کچھ غلط ہو رہا ہے جس کا تم میں فیار جس سننا چاہ رہی کیا تم جا احمد بڑی بڑی سمپل سا میں پوچھتی آپ کو نہ ایک شخص پسند ہے وہ آپ کا دوست ہے لیکن پوری دنیا میں وہ دوست پسند ہے ٹھیک ہے آپ پیرنٹ آپ کہ یہ تمہارا دوست اچھا نہیں اسے چھوڑ چھوڑ نہیں نہیں ہوتا نور بلی ایسے نہیں ہوتا بھائی بکیز اگین آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اور وہ ایج فیکٹر ایسا ہوتا ہے ایج فیکٹر زیرو ٹو ٹین والے بچے دس دفعہ دن میں مطلب کہ گیس بھی پاس کریں گے تو بتا دیں گے ہمارے پیٹ میں یہ ہو رہا اس کے بعد جو بچے چونکہ وہ اپنی پرسنیلیٹی ڈیویلپ کر رہے ہیں وہ ساری باتیں نہیں کریں گے اور ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے ہمیں ہماری اوپر کانپیڈنس دیں پیرنس آج کے زیادہ اویر ہیں زیادہ احساس کرتے ہیں بچوں کا احساس بچوں کو زیادہ ٹائم دینے کی کوشش کرتے ہیں یا اٹھ لیسٹ ان کو لکشریز دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایڈیفرن ڈیویٹ زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سیکھ رہے ہیں جیسے اب جو بھی کوئی یہ پاڈکیس سن رہا ہے وہ کیوں سن رہا ہے سیکھنے کے لئے سن رہا ہے سیکھنے کہ سیکھنے کچھ چیز ملے گی کوئی بٹ عزل سے عبد تک ہے don't fall into that same vicious circle idiosity یا stupidity کی definition کیا ہے stupidity یہ ہے کہ آپ وہی کام بار بار کرتے رہو جس کا result آپ کو پتا کہ خرام آ رہا ہے change کرو نا پھر اس fear کو ختم کرو confidence اپنے اندر پیدا کرو ایک parent کی ذمہ داری احمد میری نظر میں یہ ہے کہ جب یہ گرے گا تو میں سنبھال نے کے لئے کھڑا گرنے سے پہلے کی traps بتا دی میری ذمہ داری ہیں پر میں اسے بار بار گرنے تو نہیں گرنے تو نہیں گرنے تو نہیں یہ یہ کہوں گا تو اس نے جاٹ چھنانگ لگا نہیں اس نے کہ میری بار سرو میں گری جاتا ہوں بالکل سے گری تو you have to give that freedom you have to have that confidence اللہ ہے نا مانگا ہے نا ہم نے اپنی تحجدوں میں اپنی اپنی اولاد کی سیفٹی مانگی ہے نا تو ہے میں اکثر سوچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا گئے تھے فیکٹ ہے نا یہ بالکل بات تو نہیں کر رہے بالکل بتا گئے تھے he knew اور ہمیں کیا پتا ہے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے شدت سے محبت کرتے تھے اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے اور نماز کے دوران وہ اوپر بیٹھ جاتے تھے بہت سارے لاد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث کہے گئے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسن اور حسین سے محبت کرے ہے کہ نہیں بات صحیح ہے نا میں سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بڑے ٹیسٹ میں منایا آپ نے مطلب کی انہوں نے ہر دنیا کا دکھ دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیفیں دیں کہ اتنی تکلیفیں کسی اور انسان دنیا میں دیں کہ کوئی نہیں دیکھتا ان کی زندگی میں ان کی امام اولاد سوائی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چلے گے اس دنیا سے اس کے وارے ان کو حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ تھا اللہ نے کیوں دیں ان کو یہ example کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیس کو لوک آپ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیرنٹنگ صرف اگر میں پیرنٹنگ کی پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ کسی نے دکھ اور تکلیف اٹھائی بالکل نے تو پھر اپنے اندر یہ confidence پیدا کرے کہ جو نصیب ہے اس سے دعا لڑ سکتی ہے اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جب ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام when he was passing away تو عبدالرحمن بن عالعوف نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گئے رہے تو انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دل غمگین ہے لیکن ہم اپنی رب کی رضا میں راضی ہیں پر دل غمگین ہے اتنی خوبصورت بات مجھے لگتی ہے کہ رب کو پتا ہے کہ ہمارے خمیر میں کیا ہے کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں فکر ہوتی ہے ہمارا دل ٹوٹتا ہے پر رب کی رضا میں راضی ہونا دنیا کا ایک ٹیسٹ ہے بہت مشکل ٹیسٹ ہے لیکن اتنی بڑی مشکلیں نہیں ہیں جتنی ہم اپنی آنکھ کے سامنے بنا لیتے ہیں وہی بات ہے کہ اگر کسی فقر کو فقر کو اگر آنکھ کے سامنے رکھو گے اور اللہ پر یہ بھروسہ نہیں کرو گے تو وہ چیز واقعی میں صرف اتنی آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گی کہ آپ کو پھر کچھ اور یاد نہیں رہے گا آپ کو بس وہ فقریہ دکھے گا ہر وقت شکر کرنا بھول جائے گا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کو مارنے کے حوالے سے کہ بچوں کو آپ نے تو مارا ہوئے بچپن میں مجھے اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے تھے اس حوالے سے سائنٹیفکیلی بھی اور اسلامی پوائنٹ بھی بھی ذرا بتا دیں کہ بچوں کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے کسی بھی ایج میں نہیں مارنا چاہیے تو پھر کس طریقے سے بچہ شرارتے کرتا ہے تو ماں یا باپ جو ہے وہ ایک لگا دیتے ہیں ملکہ ایک سے زیادہ لگا دیتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں مجھے اگر ٹر لگ رہے ہیں کسی چیز سے کوئی چیز میری طرف آ رہی ہے تو یا میں اس سے پیچھے بھاؤں گا یا میں اس کو پرے تھکا دوں گے ٹھیک ہے جب ہمارے بچے کا اموشن انکمفرٹیبل کرتا ہے ہمیں اموشن انکمفرٹیبل کرتا ہے لوگ تیرپی میں کیوں نہیں جاتے لوگ کوچس کے پاس کیوں نہیں جاتے کیونکہ جی وہ بات نہیں کرنا چاہتے بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں جب ہمیں ہمارے اور ہمیں سب سے زیادہ پتا چلتا ہے کہ ہم انکمفرٹیبل کب ہیں جب ہمارا بچہ ہمیں انکمفرٹیبل کر رہا ہوتا ہے تو ہم ایز ایڈلٹ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا زور استعمال کرتے ہیں ہم بسکلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہمارا جو امگڈیلا ہے ہمارے دماغ میں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں خطر ہے تمہیں خطر ہے تمہیں خطر ہے اور ہمارا ایک وہ کیکن ہو جاتا ہے ہمارا انسٹنکٹ کیکن ہو تو ہم تھپڑ لگا دیتے ہیں کیونکہ میں تم سے ڈر رہی ہوں کیونکہ مجھے تمہاری آواز تمہارا رونا میں تمہیں بس چکرانا چاہتی ہوں میں نے یہ بات کئی بتا کئی دفعہ ویسے اپنی اس میں بھی کیا ہے باز ہوگا تھا ماں اتنی وہ کم حوصلے کی نہیں ہوتی اس کے اردگرد کے جو لوگ ہوتے ہیں اسے چکرانا ہوں اسے چکرانا ہوں اسے چکرانا ہوں وہ جو ان کا بیج میں ٹوکنا ہے وہ ماں کو disregulate کر دے اور ماں پگڑ کے تو بچے کا کچھ ہمارے نگال دیتی ہے بالکل اسے تو again بچے نے وہی کرنا جو بچے نے اپنی age appropriateness کے ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے مان لو اس بات کو پھر اس کے بعد بولو میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کر سکتی ہوں میرے سیکھنے کے کام کیا اور یہاں پہ آپ کو پتہ counter argument مجھے کیا ملتا ہے آپ تو عرام سے کہہ رہی ہیں ہم تو joint family میں رہتے ہیں ہمیں تو کوئی کرنا ہی نہیں دے گا میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یا آپ کا مسئلہ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے میں نے تمہیں اولاد دی تھی تمہاری ذمہ داری تھی تو مگر اپنی اولاد کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے یا اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بنا سکتی ہو what is the purpose of this aulad and this status of والدہ and جنت under your feet what is the purpose اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں جب ہم اپنی مشکل چائلدھوڈ سے گزر کے adults بنتے ہیں traumatic experiences ہمارے ہوتے ہیں تو اس بات کو میں ایک نالجز سب سے پہلے کرتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے trauma سے باہر نکلنا ہمیں تو identify نہیں ہوتا کہ ہمیں trauma ہے تو ہم نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے اور اس سے نکلنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی physically بیمار شخص کی تمارداری آسان ہے پر کسی mental بیمار شخص کی تمارداری انتہائی مشکل ہے نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ بس یار بس ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ اس کے بس میں ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے اور اس کے بس میں کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور اس کو کتنی ضرورت ہے patients کی آپ کے جو اس کی caretakers ہیں it depends it varies اچھے یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ آپ نے already چھیڑ بھی دیا تمہیں چاہتے ہیں اسے detail میں جاتے ہیں joint family system میں اب اس میں بچوں کی تربیت باقی بڑا مشکل ہو جائے تھا بعض زفعہ بچہ ہے بچہ جو مرضی کرے نہیں کیونکہ joint family میں normal چچو یہ ہوں گے چچو یہ پھو پھو ہیں مامو وغیرہ تو آپ کبھی کبھی جاتے ہیں تو یہاں پہ بچے کی تربیت اب کیسے ہو سکے گی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا parenting style نہیں پتا ہم نے parenting کے بارے میں کبھی کٹھے کبھی کبھی آپ نے سوچا میں سوچ رہی ہوں میں dialogue سوچ رہی ہوں کبھی کس نے کہا ہے کہ میں نے boundaries کے بارے میں آج سکھا اور میں نے یہ چیز سکھی اور میں نے یہ پڑھا تمہارا کیا خیال ہے تمہارا parenting style کیا ہے تمہارا attachment style یہ ہمیں پتا ہمیں کیا پتا ہے یہ میرا بچہ ہے میری سنے گا ٹھیک ہے اور پھر ہم اپنے بہنوائیوں سے لڑ پڑتے ہیں تم میرے بچے کو بھی دار رہے ہو ساتھ سسر سے لڑ پڑتے ہیں آپ نہ کریں اس طرح سے دیکھیں میری بات سنے ہمیں بتانا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی certain way سے تربیت کر رہے ہیں لوگوں کو برا لگے گا because یہ conversation شروع میں مشکل ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس پہ set رہے نا پیار سے محبت سے بار بار کہتے رہے ہیں کہ please نہ کرو this is not good for them in the long run this is not good for them اور پھر پوچھیں ایک دوسرے سے مجھے کیوں یہ good نہیں لگتا باز اکات ہو سکتا ہے میرا point of view بالکل مطلب کہ fear based ہو اور ہو سکتا ہے سامنے سے بات کرنے والے سے وگر وہ مجھے پوچھے گی تمہیں کیوں good نہیں لگتا تو میں کہوں پھر اس کی عادت ہو جائے گی وہ ہر کسی سے یہ expect کرے گا تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے اگر یہ cognitive distortion کے dialogue آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تمہارے پاس کیا fact ہے یہ کہ وہ ہر بندے سے یہ بات ہر بندے سے یہ favor چاہے گا یعنی کہ میرے پاس کوئی fact نہیں ہے تو پھر آپ کو گئے تو پھر تم کیوں ڈر رہی ہو اس بات سے صرف میں ہوں مطلب کہ صرف میں خالہ ہوں میں اگر بلاٹ کرتے ہیں تو آپ کے بچے کو پتا ہے کہ خالہ کے ساتھ ایسے کرتا ہے یا پھپو کے ساتھ ایسے کرتا ہے لیکن مجھے تم پسند نہیں ہو actually میں بات یہ ہے مجھے تم پسند نہیں ہو تمہارا پیار سے مجھے کوئی problem نہیں ہے مجھے تم ہی پسند نہیں ہے تمہارے اس میں مسئلہ ہے یہ کون بولے یہ کون بولے اصل مسئلہ یہ ہوتا پیچھے مجھے تم پسند نہیں ہو and nobody wants to say that اور کہنا بھی شاید نہیں چاہیے لیکن you have to figure out لیکن اس podcast کے بعد پتہ چل جائے گا لوگوں کو جب بھی کچھ ایسا ہوگا تو ہونا سمجھ جائے گا کہ اصل میں میں پسند نہیں ہوں اس پندے کو اچھا ہمارے یہاں پیار کرنے کے بڑا انداز ہوتا ہے کہ بچے کو تنگ کرنا اور بچہ رو رہے اور آپ اس کو enjoy کر رہے ہیں یہ خاص طور پر یہ ظاہر ہے مامو میں چاچو میں پھپو میں خالہ میں parents میں میں نے ایسا کم دیکھا ہے لیکن واقعی رشتوں میں دیکھا اور ان کا پیار ہوتا ہے وہ اپنے ذرا سے پیار کر رہے ہیں بچے کو tease کر رہے ہیں وہ اب بچہ شور کر رہا ہے اور مزا آ رہا ہے پھر پکڑ اس کو hug کر رہے ہیں پھر اسے تنگ کر رہے ہیں کسی بات پر اس حوالے سے کچھ ضرورت ہے کہ کیا ٹھیک ہے بچوں کے ساتھ سیکھولوجی کے لئے اس سے نہ کھیلنا نہیں کیونکہ اصل میں تو وہ پیار کر رہے ہیں نہیں وہ پیار نہیں کر رہا وہ بولی کر رہے ہیں اور ان کو میں نے پتایا نا جو آتا نہیں وہ کریں گے کیسے پیار صحیح سے جب آیا ہی نہیں کرنا جب پتا ہے دیکھیں کسی کو اگر یہ پتا ہے کہ مٹی ہی جو ہے نا وہ سونا ہے تو اس کو اس کو سونا ہی کنسیڈر کرے گا اس کو یہ تھوڑی کہے گا کہ یہ مٹی ہے اسی طرح سے اگر جنریشن وائز چڑھا کے پیار جتایا جاتا ہے اور بچے کو رونے تک چڑھایا جاتا ہے بعد میں کہتے ہو یار اتنا تمہارا دل چھوٹا ہے ایسے نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بھائی واقعی میں اس کا دل چھوٹا اس کی عمر تو دیکھو اور اپنی عمر دیکھو کیوں بولی کر رہے ہیں بولی کرنے سے مل کیا رہا ہے مزہ آ رہا ہے وہ جو ایک آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بات کی ہوئی ہے میں نے کہا ہے کہ اپریشن ہماری گھٹھی میں بیٹھا ہوا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بچہ ہم سے ڈر جاتا ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے جب بچہ گڑ گڑ آتا ہے ہمیں بڑا اپنے آپ کو پاورفل محسوس کرتا ہے سائیکلوجیکل سکھنس ہے یہ جو پوری امہ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پوری امہ میں بیٹھی ہوئی ہے میں خود اس کی شکار ہوں مجھے پتہ ہے کہ یہ ایک سائیکلوجیکل سکھنس ہے کہ جب آپ پاور میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہو تو پھر آپ کرتے کیا ہو آپ اس پاور کے استعمال کی حد تک جاتے ہو کیوں ہے یہ کیونکہ کسی نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بیٹھ کے سنتا ہوں یہ ظلم ہے یہ کوئی پیار نہیں ہے بچے کو ساتھ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہئے بلکل نہیں کرنا چاہئے کسی بچے کو رنانا چڑانا اس کی پرسنالیٹی کو تہز نہز کرنا ہے کوئی اکنالجمنٹ بس وہ ہوتا ہے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ بھی رو پڑے گا کیا ہوگا تو مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تو وہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پھر وہ میں نے فیملی میں ایک دو دیکھے ہیں پوری فیملی کٹھی ہو کے بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا کہتے کہ رونا نہیں کچھ بھی نہیں وہ واقعی رونے لگ جاتا بچہ مجھے یہ نا مجھے یہ چیز غصہ دلاتی ہے میں واقعی اس وقت پیٹھے ہوئے میرا نروس سسٹم ڈس ریگولیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ایک شخص ایک بچہ اس کا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کیوں کر رہے ہو احساس کے ساتھ مزہ کیا اچھا میں پوچھتی ہوں اس بڑے سے میں پوچھتی ہوں کیا مزہ آ رہا ہے اس کی جس کو کہتے ہیں وہ ایک ٹرم ہے جب انسان بیبس ہوتا ہے کسی کی بیبسی پہ ہستے ہیں ہمیں اپنے بچوں کی یا کسی کے بچے کی بیبسی پہ ہستے ہیں اگر ہم اس کو پیار کہتے ہیں تو یہ ظلم ہے پھر اس کو بولو کہ یہ ابیوس ہے کہنا چھوڑ دو کہ کیا ہو گیا یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو نہیں نہیں اگر ہوتا تھا تو غلط تھا نہیں ہونا چاہیے اس کو ختم کرو بیکز that is how بولیز are created پھر سبلنگ رائیولری پہ پھر لوگ کہتے ہیں اوہ میرا بیٹا میری دوسرے بیٹے کو بہت مارتا ہے میری بیٹی جو میری دوسری والی بچی سے اتنی پریشان رہتی ہے اتنی یہ رہتی ہے وہ اس کو بہت تنگ کرتے کیوں کیونکہ again آپ نے اس کے اندر جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہی repeat کرے گا and no that is absolutely the worst way to raise a child اچھا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل بچے چھوٹی ایج میں بہت غصہ کرتے ہیں اب بچوں کو اس چیز سے کیسے نکالا جائے ان کو کیسے سمجھا جائے کہ بیٹا غصہ نہیں کرتے ایک تو again آپ وہی کہہ دیں کہ آپ غصہ نہ کریں لیکن اگر پیرنٹس کرتے ہیں یا انہوں نے کر لیا تو اب بچے سے یہ چیز کیسے نکالے دو فیکٹرز ہیں بچے کو ہم کھلا پلا کیا رہے اس میں جو ڈائز ہیں جو کیمکلز ہیں ان کی چوکلرز میں کینٹیز میں ان کے فوڈ میں ان کے فیٹس میں پروسسٹ فوڈز میں احمد پاکایدہ ریسرچ ہے آپ کو پتہ امریکہ is one of the worst countries worst countries for پروسسٹ فوڈز یہ جو سیریلز ہیں اور یہ جو شگر وہ ڈالتے ہیں آپ کو پتہ چیزیں M&M's Smarties بہت ساری چیزیں USA میں جو فوڈ کلر ریڈ ڈائی یلو ڈائی بلو ڈائی جو فوڈ کلر allowed ہے USA میں وہ UK میں آسٹریلیا میں بینڈ ہے کیونکہ ریسرچ ہے studied papers ہیں کہ یہ بچوں کی کاغنیٹیف ڈسٹورشن کر دیتے ہیں یہ بچوں کا دماغ جو ہے نا اس میں اتنے chemical imbalances پیدا کر دیتے ہیں کہ بچے ADHD کا شکار ہو جاتے ہیں بچے pre-diabetic ہو جاتے ہیں بچے proper attention span ان کا ختم ہو جاتا ہے تو یہ صرف یہ نہیں کہ بچے غصہ کر رہے ہیں what are you feeding your child یہ جو مکڈانلز ہیں اور یہ KFC ہے میرے بچے بھی کھاتا ہیں جھوٹ نہیں لیکن کم سے کم تھوڑا سا اس پہ آپ سوڈا کنٹرول تو ہو جائے نا ہاں مطلب کنٹرول کرے نا اس کو جو سوڈاز ہیں جو شگری ڈرنکس ہیں مت دو مت دو اس کے go back to natural organic food پہلی چیز تو یہ ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گے بکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نہ صرف behavior problem ہے no آپ کو یہ بات بتاؤں اگر انسان کا جسم صحیح function نہیں کر رہا تو انسان کا mental صحیح function نہیں کرے گا کیونکہ دماغ کے تین حصے ہوتے ہیں again I have talked about this in one of my talks اور میں نے کہا کہ تین حصے ہیں ٹھیک اور جو basic ہے نا وہ body کا function کا حصہ ہے اور اگر body کے function میں کوئی problem ہے نا تو وہ آپ کی cognitive brain کو یہ کہتا ہے تم خطرے میں ہو تم خطرے میں ہو تمہارے جسم میں درد ہے تم خطرے میں ہو تو وہ logic کو چھوڑ کے وہ اپنے آپ کو صرف save کرنے کے موڈ میں چلا جاتا ہے اور ہر بات میں پھر کیا ہے جنجلاہٹ ہے زد ہے غصہ ہے یہ تو ایک aspect دوسرا aspect یہ ہے اگر میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم emotion سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں uncomfortable ہوتا ہے اس کو غصہ آرہا تو میں uncomfortable ہوں بچے کو کیوں غصہ نہیں آسکتا انسان نہیں disappointment نہیں ہو سکتی میں تو پہلی کہتی emotional development high ہے logical development low ہے تو اس کا تو logic ہی نہیں کام کر رہا تو آپ کا تو کر رہا ہے میرا تو کر رہا ہے بچے کو غصہ کیوں آرہا ہے غصہ کیوں آرہا ہے آئے کا غصہ بعض وقت نا جائز بھی آئے گا it's a phase it will pass اگر آپ کو ڈائیٹ آپ کی اچھی ہے اگر آپ کو آپ کی فیملی میں پتا ہے کہ خدا نہ خلصہ کسی قسم کی mental issues نہیں ہیں because بعض وقت genetic mental issues ہوتے ہیں جس کی وجہ سے emotional dysregulation زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے highly sensitive بچے بھی ہوتے ہیں highly sensitive children they feel more they express more اور پیرنس کو بالکل نہیں پسند ایسے بچے کیونکہ they make the parent very uncomfortable ہر چیز ضرور سے زیادہ ہے heightened ہے کسی کو heightened چیز کبھی بھی پسند نہیں ہوتی so یہ چیزیں تھوڑی سی خیال رکھنی کے جائے ہیں اور جو بچے بات نہیں سنتے آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی بات مانے لیکن بچے آپ کی بات نہیں مان رہے یا ان کے در احساس ہے ذمہ داری نہیں ہے وہ ان کے در کیسے پیدا کیا جائے اور کس age میں رکھی جائیں but for example میں آپ کو اپنے حسابت میں نے آمیر سے میں نے کہا آمیر آپ کو پتا ہے میں نے آپ سے چیز بڑی اچھی سیکھی ہے میں نے آپ سے پنکچوالٹی سیکھی ہے بکیز آمیر جو تھے وہ کرت کالج کارچی میں سٹیل مل کرت کالل سے پڑے ہوئے ہیں تو ان کی نا ایک فجر سے پہلے ان کی آدھت ان کی آنکھ آج تک کھلتی ہے رائیٹ اور وہ انہوں نے کبھی کوئی چیز ٹائم لیٹ نہیں کیا وہ الگ بات ہے کہ میں نے ہمیشہ ہر چیز لیٹ کیا but I think یہ گلوپل مسئلہ ہے لیکن میں تو you have to actually live the یعنی کہ you have to live the kind of life you want your children to live دھیما بولیں گے تو وہ دھیما سیکھیں گے بات کو کولابوریٹ کرنا سیکھیں گے دیکھیں یہ نہیں کہ میری بات مانو بس بانو بس مانو اس طرح سے نہیں ہوگا اپنی بات کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے ہمیں آتا ہی نہیں ہے سننا ہم چھوٹتے ساتھ بولتے ہیں خیر میں تو ابھی اتنی دیر سے بول رہی ہوں لیکن that's because of the podcast یہ تو لوگوں کو بتانے کے لیے تکھانے کے لیے the thing is سننا ہمیں سننے ہی کا سکل نہیں آتا اگر آپ کسی کو اور سے سنو دو منٹ تو اپنے بچے کو اور اور سے سنو اور observe کرو کین آنکھ سے observe کرو آپ کو سمجھ آ جائے گی آپ کو مسئلہ کا حل خود ہی سمجھ آ جائے گا unless until آپ خود emotionally disregulated ہو کہ آپ کچھ سیکھنا سمجھ نہیں چاہ رہے اور آپ کو بچہ یہ برا لگ رہا ہے زہر لگ رہا ہے آپ کا بچہ تو وہ ایک الگ situation ہے but majority اچھا میں ایک بڑا مزہ مجھے بڑی حسی آتی ہے اس بات پر جب بچہ بول نہیں سکتا گودکہ ہوتا ہے وہ روئے وہ چیخیں چلائیں اسے بھوگ لگی ہے اس کا diaper change کرنا ہے اس کو کئی پر درد ہو رہا ہوگا آسانی چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہے لیکن جب وہ بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اس کو سننے نہیں چاہتے ہیں کسی لحاظ سے ہم observe نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی لحاظ سے ہم اس کو سننا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے دماؤ میں پتہ گیا ہے ہمارے دماؤ میں یہ ہے کہ تین سال کا چار سال کا اس کو بولنا آگیا یہ تو بہت شاتر ہوگیا اس کو تو سب کچھ سمجھ میں آگیا نہیں آیا نہیں آیا نہیں آیا it takes time بائیس سال کا بچہ بھی takes time give them time اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مثلا بس ٹھیک ہے چھوڑ دو انکھ ان کے حال پہ میں کہہ رہی ہوں کہ دل میں نا ایک گنجائش ایک نرمی کی ایمپسی پیدا کرے ایمپسی پیدا کرے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بس against each other ہونا ہے we can work together اور بچوں کو سنے پہلے اس سے پہلے کہ آپ جج کریں کہ بھئی بچہ مجھے رب تنگ کر رہا ہے thank you very much for your time بڑا مسا ہے مجھے خود بڑی چیزیں سیکھنے کو ملی کیونکہ میں بھی ازائریک بیٹی کا باپ ہوں last parents کو کوئی message اور آپ کا کوئی contact details یا کچھ بھی ایسا جو آپ mention کرنا چاہے کہ اگر کوئی آپ سے coaching لینا چاہے تو how they contact you اللہم تلالہ last message میرا یہی ہے اور میں نے اپنی بک کے پہلے چاپٹر میں cognitive distortions کے بارے میں لکھنے کے بعد میں نے لکھا تھا کہ جو لوگ رحم کرتے ہیں اپنی ذات پر تقوی والے لوگ وہ ایک بہترین parent بن سکتے ہیں اپنے self compassion جو ہے ماف کرنے کی جو ایک استطاعت صلاحیت ہے اپنے آپ کو بھی وہی ایک term ہوتا ہے تم پاہلو تم سٹوپڈ ہو تم تم نے یہ سکیوں کیا اپنے آپ کو ماف کرنا سیکھو تاکہ کسی اور کو ماف کرنے کی گنجائش empathy compassion پیدا ہو سکے نمبر دو بچوں کو سنو پہلے اور حوصلہ رکھو سننے کا تاکہ تم observe کر کے ان کے ساتھ better connections اور collaborations قائم کر سکو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ غلط ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ inexperienced ہے ٹھیک ہے وہ ایک perspective سے سن رہے ہیں چیزیں سمجھ رہے ہیں مجھے اس بات سے کوئی وہ نہیں ہے کہ جنزیرز جو ہیں وہ lgbtq and gay rights میں امریکہ میں رہتی ہوں اور اس کے بارے میں اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں ہم نہیں ان کو accept کر سکتے ان کا سوال پوچھنا بنتا ہے کیوں نہیں کر سکتے بتانا ہمارا بنتا ہے کیا ہمیں ہماری knowledge ہے اپنے knowledge کو جیسے software update ہوتا ہے parents کو اپنے character کو اپنے knowledge کو اپنے patience کو اپنی listening skills کو اپنی cognitive flexibility کے skill کو پڑھاتے رہنا ہے sharpen کرتے رہنا you cannot say بس اب میں parent بن گئی ہوں i'm done اب جب میں بھولوں گی وہ بچہ کرے گا he's not a reward she's not a reward پھر یہ message میں دینا چاہتی ہوں کہ please اپنی ذات پہ کام کریں coaching کے لیے آپ مجھ سے میری website کے through کیا کہتے ہیں sessions sign up کر سکتے ہیں worldwide website www.arambinsafia.com or i would highly recommend کہ میری book لیں بالکل no one taught me this یہ amazon پہ بھی ہے یہ پاکستان میں بھی available ہے readings.com.pk سے آپ اس order کر سکتے ہیں physical book urdu میں نہیں ابھی urdu نہیں urdu کبھی بھی انشاءاللہ جلدی آ جائے گا اور english book آپ کر سکتے ہیں urdu میں بھی الحمدلاللہ اور urdu میں میں اس کا نام رکھا ہے والدین کی پرورش کا سفر سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ٹھیک ہے because i mean english میں no one taught me چلے جی thank you very much جزاک اللہ خیر thank you so much for this platform and for this opportunity الحمدلاللہ